بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تو سندھ میں بلاول بھٹو نے حکومت پر کافی زیادہ گرجہ برسا ہے اس کے بعد اگر بات کریں پشاور کی تو وہاں پر مولانا فضل الرحمن نے لوگوں کو اکٹھا کیا کوئٹا میں مریب نواز صاحبہ نے حکومت پر کڑی تنقید کی ہے ڈیرہ غازی خان اور اس کے علاوہ دوسرے کئی شہروں میں اپوزیشن کے جانب سے ریلیاں نکالی گئی ہیں اپوزیشن کے جانب سے سیاہ دن بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ حکومت مخالف تحریک چلائی جائے گی اور حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو گھر بیجا جائے گا حکومت کو گرائے جائے گا اور اس کے علاوہ عوام کو لے کر نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ عوام بھی ان کا ساتھ دیں حکومت کو اپنا ٹائم پورا ہونے سے پہل پہلے اپنے گھر واپس بجوانے کے لیے مہنگائی کے خلاف انہوں نے عوام کو اکٹھا کرنا تھا لیکن اس کا خاطر کا کوئی بھی ریزلٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا اس سے پہلے اگر بیگراؤنڈ میں تھوڑا سا جایا جائے تو بیگراؤنڈ میں اگر آپ کو بتائیں تو اپوزیشن نے اس سے پہلے گرینڈ الائنس کیا پھر اس کے بعد اے پی سی بولائی گئی لیکن وہ بھی ناکام دکھائی دیئے اور کل جو سیاہ دن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا ابھی تک کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی اتنا کوئی اچھا اس کا ریزلٹ بھی نظر نہیں آیا وہ بھی ناکام ہی نظر آ رہا ہے تو آج اپنے پرگرام میں اس کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ آیا کیا نون لیگ کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور جو ان کی کل کے یوم سیاہ منانے کے مقاصی تھے ان کو حاصل کر پائے ہیں یا پھر نہیں اس سوالے سے ہم آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے حکومت کے جانب سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور پھر جو یہ مختلف شہروں میں جو ریلیاں نکالی گئی تھی اس کے خلاف ایکشن لینے کا کہا گیا اور سخت رد عمل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا اپوزیشن کے لیے حکومت کے جانب سے تو ابھی آکے یوٹن پہ یوٹن لیا جا رہا ہے حکومت اپنے تقریباً دس سے گیارہ م مہینوں میں صرف اور صرف زیادہ تر جو نظر آ رہا ہے وہ یوٹن لیتے وہ نظر آ رہے ہیں آج اس کو بھی آپ نے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس کے بعد ساتھ ہی فیصلہ تبدیل کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ احتجاجی ریلیو پر پابندی کے بعد ہم اجازت دیتے ہیں فیصلہ کیا گیا ہے تو وفاقی وزیر فواد چودری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اپوزیشن پرام احتجاج کرے ریلیا نکالے تو آج اس کو ڈسکس کریں گے جبکہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے ان کی جانب سے کچھ اور بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سزایافتہ افراد قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کرپشن کیسز میں ملوث لوگ خود کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ زیر غور ہے تو اپوزیشن کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ چیرمن سینٹ کو ہٹایا جائے گا اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کیا آیا اب بھی وہ اپنے اس اجنڈے پر قائم ہیں یا پھر نہیں تو اس حوالے سے عزمہ کاردار صاحبہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں معجود ہیں کچھ دن میں سٹوڈیو میں جوائن کریں گے نصار احمد چیما صاحب مسلمی دنون سے ان کا تعلق ہے تو ناظرین پرگرام کا بقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں یوم سیاخ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں تو عزمہ صاحبہ سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگت ہے کہ اپوزوشن کی جانب سے جو اس طرح کہا گیا تھا کہ ہم لوگ تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف مہگائی کے خلاف تو وہ لوگ اپنے جو ان کے مقاسے تھے یوم سیاخ مانانے کے پیچھے اس میں کسی حد تک کامیاب ہو پائے ہیں جی فاطمہ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائیڈ کیا یوم سیاخ تو ان کے لیے ہوگا ظاہر ہے کیونکہ وہ اب حکومت سے باہر بیٹھے ہیں اصل میں تو یہ یوم تشکر تھا جو کہ بڑے جوش خروش سے پورے ملک میں کلمن آیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرپٹ لیڈرشپ سے نجات دی تھی قوم کو پچیس جولائے دوہزار اٹھارہ کو تو یہ اب الحمدللہ پاکستان اب ایک صحیح سمت میں چل پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کو اس دلدل سے نکالتی ہیں تسما پھر ایسا کیا تھا کہ آپ لوگوں نے پہلے یہ کہا کہ ان کو احتجاج نہیں کیا جانے دے گا اور پھر حکومت نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کی خلاف سخت لاحیہ عمل اپنائیں گے اور احتجاج پر رد عمل بھی دیں گے اس طرح کا پہلے کیوں فیصلہ کیا گیا تھا آپ لوگ کے جانب سے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ فاطمہ اگر آپ قانون کو توڑیں گے لہور ہائی کورٹ کی ایک ڈیسیزن ہے کہ آپ مال روڈ پہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ظاہر ہے وہ اس کی ڈیسیزن کے خلاف جائیں گے پھر آپ اپنی ہی جو لاو انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو پولیس ہے اس کے ساتھ مت بھیڑ کریں گے ان کو بری طرح سے ٹریٹ کریں گے ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو قانون حرکت میں آئے گا دیکھیں ہم پی ٹی آئی کی حکومت ایک جمہوری سوچ رکھنے والی حکومت ہے جمہوری عمل کے تھو ہم لوگ یہ حکوم تو اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے ہم نے کبھی بھی اس کے خلاف جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ فنڈیمنٹل رائٹ اور سب کا یہ رائٹ ہے پرائم منسٹر نے آج روڈ بلوکس کی بھی انہوں نے اس پہ نوٹس لیا انہوں نے کہا کہ بلکل آپ ریموف کر دیں اصل میں تو میں تو اپوزیشن کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاری مارنا بند کریں آپ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کا مزاگ بن رہا ہے کیونکہ آپ لہور میں دیکھیں سوہ کروڑ کی آبادی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ سو بھی یہ کٹھے نہیں کر سکے حالانکہ آپ کو میں گنتی کرنا بتاؤں تو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں بے تحاشہ تعداد میں صرف لاہور سے ہمارے تو بہت کم ہے یہاں سے اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بلکل ہی وہ جلسی کی ایک شکل تھی جو آئی تو اس میں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سے گری کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر صرف اور صرف لاہور کی عوام کی بات کی جائے تو بہت بڑی تعداد ہے اس میں سے بہت کم لو چند سو لوگ ہوں گے جو کہ اس جلسے میں شریک ہوئے ہوں گے تو اس میں جب آپ کو پتا ہے کہ عوام آپ لوگوں کے ساتھ ہے عوام حکومت کا ساتھ دے رہی ہے تو پھر ان کو عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دے نا وقت کو ڈیسائیڈ کرنے دے ان کو ریلیاں نکالنے دے نا اس طرح پھر روک تھامنا نہ کریں آپ لوگ دیکھیں اگر آپ یہ مین سڑکوں کو آپ بلوک کر دیں گے تو جو عام شہری ہے اس کو کتنی شدید جو ہے مشکلات کا سامنا ہے یہ کبھی آپ نے سوچا ہے تو عزمان جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگوں کے جانب سے جب دھڑنے دیے گئے تھے تو کیا تب آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کے بارے میں سوچا تھا آج آپ کو عوام کی تقریف کا احساس ہو رہا ہے تب کیوں نہیں عوام کی تقریف کا احساس ہو رہا ہے اور کبھی ہم نے عوام کی جو کے لیے راستے نہیں روکے ان کے لیے راستے کھلے رہتے تھے ہمیں انہوں نے کبھی بھی اجازت نہیں دی تھی بلکہ انہوں نے وینے بھر بھر کے ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا انہوں نے نو جو تھے دہشتگردی کے مقدمے تو صرف پرائی منیسٹر عمران خان کے اوپر کیا اور باقی پتہ نہیں کتنے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی آرز ہم نے کبھی سیاسی انتقام کے لیے ایسے کام کے پی میں نہیں کیے اور نہ ہی ہم اب کرنے والے یہ تو خود بخود سب کے سامنے ابھی آپ لوگوں کی جانب سے بھی تو مقدمہ درج کروایا گیا اچھاون قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو راقین ہیں ان کے خلاف بھی تو کل مقدمہ درج کر آیا گیا دیکھیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لہور ہائی کورٹ کی ایک ڈیسیزن ہے کہ اس کے خلاف اگر آپ جائیں گے ایک عدالت کی جو فیصلے کے خلاف اگر آپ جائیں گے ایک قانون کے خلاف آپ جائیں گے تو پھر حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھی رہے گی ظاہر ہے وہ قانون تو حرکت میں آئے گا کیونکہ ہم نے امن و امان بحال رکھنا ہے ہم نے پبلک انٹریسٹ کو دیکھنا ہے حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے اب اگر آپ ایک جو آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق ایٹ کے جہاں پہ اس جگہ پہ آپ جلسہ کرتے ہیں تو ضرور کریں لیکن آپ روڈ بلاکس نہیں کر سکتے ہیں ساری کے دنیا جو ہے وہ پریشان ہو جائے نہ بچے سکول جا سکیں نہ ہسپیٹل جا سکیں تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور بلکل ضرور یہ اپوزیشن کریں ضرور یہ جلسے کریں کیونکہ خود بخود ان کا بیانیاں تو کوئی ہے نہیں نیرٹیف کیا ہے کہ یہ مائیرشپ کرپٹ تھی وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے تو آپ ان کے خاطر نکلے کیوں ہوا آپ ان کے خاطر نکلے اس میں پوائنٹ is that اپوزیشن کا بھی آپ لوگوں سے یہی شکوا ہے کہ آپ ابھی یہ جو بات کر رہی ہیں کہ ان کو عوام کی مشکلات کا خیال رکھنا چاہیے تھا اس طرح کے دھرنے تو آپ نے بہت بڑی تعداد میں اپنی جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اور نولی کی جب حکومت تھی آپ لوگوں نے بہت دیئے تھے آپ لوگوں نے بھی نہیں عوام کا حساس کیا تھا آپ لوگوں نے بھی ان کے مشکلات کا حساس کیا تھا اس وقت جو کنٹینرز لگائے تھے وہ ہم نے تو نہیں لگائے تھے روڈ بلوکس جو لگائیں تھی وہ انہوں نے لگائیں تھی ہم نے نہیں وہ لگائیں تھی اور ہم نے اب ایک فنڈیمنٹل اپنے رائٹ کے لیے ہمارے ہم نے جو ایک ووٹ اور ایک مینڈٹ جو چوری کیا دیا تھا اس کی خاطر ہم نکلے ہوئے تھے اگر یہ چار ہلکے کھول دے تو سب معاملہ ویسے ہی کلیر ہو جاتا یہ ساری جو بات ہے اب ان کا بتائیں نا ان کا نیریٹیف کیا ہے یہ کیا کرنے نکلے میں یہ پہلے تو قوم کو جواب دینا یہ نواز شریف جیل میں ہے مریم نواز خود مجرم ہے کنویٹڈ ہے زرداری جیل میں ہے پہلے تو یہ قوم کو حساب دینا یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے جو انہوں نے پچھلے 35 سار لوٹ مار کی ہے وہ ختم کے اس کو بھول جائے اور پھر آگے بڑھیں تو یہ تو ہو ہونا نہیں ہے کیونکہ اب تو ادارے مضبوط ہیں اور ادارے تو جو ہے اپنے منطقی انجام تک ہر جو کرپشن کے کیس کو پنچائیں گے تو یہ عوام نے آپ کو ایک موقع دیا ہے عوام نے آپ کو چانس دیا ہے آپ لوگ جو کرپشن زیادہ لوگ ہیں آپ ان کو ان کی گرفتاری تو عمل میں لا رہے ہیں تو آپ کو تو چانس دیا ہوا ہے کہ جو جو کرپشن کے ذریعے پیسہ ملک سے باہر بھیجوایا گیا ہے اس کو واپس ملک میں لے کے آیا جائے آپ کو تو چانس دیا ہے آپ لوگ کیوں نہیں آویل کر رہے ہیں انشاءاللہ بلکل دیکھیں شہزاد اکبر ہیں وہ ہم 26 ملکوں کے ساتھ اس وقت انٹچ ہیں اور دیکھیں ہر ملک کا اپنا قانون ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے جب کوئی ہم نے ایک سٹیپ لینا پڑے گا تو اس کو ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ ہمیں ایک ایک وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایویڈنس دے کوٹس میں ہمیں جا کے تو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا تو اس چیز میں ٹائم لگ رہے ہیں لیکن پیسہ انشاءاللہ ان سے ضرور بلکہ پیچھے تو یہ پرائیم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے آپ وہ جتنا پیسہ ہے جو مال آپ نے بنایا ہے ٹیکس پیر کا وہ واپس کر دیں ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن یہی تو پرابلم ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے مال بھی نہ کوئی نکالا جائے اور ان کو جیلوں سے بھی رہا کر دیا جائے تو اسی لئے تو یہ چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں جو پیسہ ملک سے باہر گیا ہے پیسہ کرپشن کی آنے وہ آئے گا انشاءاللہ آئے گا دیکھیں بالکل اس میں ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ہر ملک جو ہے اس کے قوانین علیدہ ہوتے ہیں اور ابھی آپ نے وہ جو ڈیلی میل میں جو ساری خبر جو چھپی تھی وہ بھی آپ نے پڑھ لیے ساری تو یہ ان کے قصے تو پورے دنیا میں چل رہے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ انہوں نے بائیس بائیس تہیس سے اس ملک میں کس طرح سے انہوں نے جہدادیں بنائیں تھرڈ ہائر ٹیکس پر تو یہ یوکے میں ہے نواز شریف بھئی جو آپ ایک فیکٹری سے شروع ہوئے تھے تو آپ کی تہیس ممالک میں کہاں سے جہدادیں بن گئی قوم جو ہے وہ تو بچاری وہ جو ہے غربت کی لکی سے نیچے زندگی گزار رہی ہے تو آپ کی جہدادیں کیوں ہر دنیا اچھا عزمہ پھر ایک اور بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری باتوں سے ہم اگری کرتے ہیں آپ کی تمام طرح پوائنٹس ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ یوٹل لینے کے بہت زیادہ آدھی ہیں حکومت کی جانب سے ہر وقت اگر ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو ساتھ ہی اس پر یوٹل لیا جاتا ہے اور سٹیٹمنٹ بدل دی جاتی ہے اسی طرح کا ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا بلکہ بار 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 کئی ایسے مواقع ہیں جب بھی آپ لوگوں کی جانب سے یوٹل لیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یوٹل لینے کی جو آپ کی پرانی عادت ہو چکی ہے اس سے آپ لوگوں کی credibility پر سوالیاں نشان اٹھ سکتے ہیں فاطمان دیکھیں یہ یوٹل جو ہے نا یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہوتی ہے strategy اور planning اگر آپ ایک سیدھا چل رہے ہیں آپ کے سامنے ایک دیوار آ جاتی ہے تو آپ کیا اس دیوار سے ٹکر لیں گے کہ آپ اپنی direction change کریں گے تو پرائی منیسٹر عمران خان جو ہے وہ اسی طریقے سے جس طرح رشیہ نے جب اٹیک کرنا تھا تو وہ اس وقت وہاں بہت برف پڑ رہی تھی اس حوالے سے میں آپ سے ڈیٹیل ڈسکس کروں گی ناصر شاہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ملائن پر جوائن کیا ہے تھوڑی سے ان سے کل کی جو انہوں نے سیاہ دن منانا تھا اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں ناصر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا ناصر صاحب کیا کہیں گے جو مقاسی تھے آپ کے یوم سیاہ کے حوالے سے منانے کے حوالے سے اس حوالے سے آپ سے بات کرنا جاؤں گے جو مقاسی تھے وہ پورے ہو چکے ہیں آپ کے جی بالکل اور آپ نے دیکھا کہ کل سارے ملک میں جو یوم سیاہ بہت زبرزر طریقے سے ہوا اور سب نے اس میں حصہ لیا جتنی بھی پارٹیز تھی اپوزیشن کی اور بہت بڑے اجتماع ہوئے کئی جگہوں پر ناصر صاحب صرف پارٹیز کو اکٹھا نہیں کرنا تھا بلکہ آپ لوگوں کے جانب سے عوام کو اکٹھا کرنے کا کہا گیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد اتنا بڑا سمندر جو ہے عمرڈ آیا تھا جتنا آپ نے پہلے کہا تھا میں آپ کو عرض کروں کہ عوام ہی ہوتی ہے جو پارٹیز کی کسی بھی اجتماع میں شامل ہوتے ہیں کوئی دوسرے فرشتے تو نہیں آتے یا کوئی اور مخلوق تو نہیں آتی اس میں تو یہ وہ لوگ ہی تھے جنہوں نے اس گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کے خلاف وہ اکٹھے ہوئے اور پورے ملک میں بڑے بڑے اجتماع ہوئے اور ہمارے جو دوست گورنمنٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نظر نہیں آیا وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ کہیں کوئی لوگ بھی نہیں تھے کیونکہ میرے جتنے بھی یہ دوست ہیں وہ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں ابھی جب ہٹال ہوئی تھی تاجروں کی طرف سے دوسرے لوگوں کی طرف سے اس وقت بھی آپ ان کے بیان دیکھیں میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں کہ آج گئے تھی جی بلکل ہٹال ہی نہیں ہوئی کوئی دکان بند نہیں ہوئی کوئی مارکٹ بند نہیں ہوئی اور آپ نے دیکھا پورا بلک بند تھا سوائے کچھ جگہ پہ مطلب آپ کا صرف اور صرف ملک کو بند کرنا ہی مقصد تھا ناصر صاحب دیکھیں ملک کو بند کرنا نہیں لوگوں نے ان کی غلط پالیسیز کے خلاف اپنی ایک کیا طریقے کار ہوتا ہے دیکھیں جتنی اس وقت اپوزیشن کی جو پارٹی ہیں خاص طور پر میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہم ایک جمہوری طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں جو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں آئینی اور قانونی طور پر ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے یا کسی اور کے نقصان پہنچائے یا لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ بل جلا دیے جائیں اور غیر قانونی طور پر پیسے باہر بھیجے جائیں دیگر چیزیں اس طرح کی باتیں انہوں نے ضرور کی تھی دھرنے کے وقت ہم لوگ نہیں کرتے اور ہم لوگ لیکن 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 ناصر صاحب آپ لوگوں کے جانب سے کافی زیادہ ہائپ کریئیٹ کی جاتی ہے پہلے گرینڈ لائنس ہو اے پی سی ہو یا پھر یومے سے آ ہو کوئی بھی دن بنانا ہو آپ لوگ کے جانب سے بہت زیادہ ہائپ کریئیٹ کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ناکامی کی وجہ کیا ہے میرے دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی اے پی سی ہوئی اس میں سے کیا نکلا جی آپ نے یہ کہہ دیا دیکھیں یہ ایک سٹارٹ ہے سب مختلف الخیال پارٹیز آپس میں ملی ہیں انہوں نے ایک تیز شروع کی سینٹ کے چیئرمن کے لیے انہوں نے ایک موپ شروع کی اس کے بعد محلہ وار یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ مل بیٹھیں گے اور ایک دم کوئی بہت بڑا بھونچال آ جائے گا میرے سی صاحب ایک من نہیں لیکن آپ لوگ کے جانب سے عموماً یہ رمضان شریف میں کہا گیا تھا کہ عید کے بعد آپ لوگ حکومت کے خلاف مہنگائی کے خلاف عوام کو لے کر سڑکوں پہ نکلیں گے احتجاج کریں گے حکومت مخالف تحریک چلائیں گے لیکن سب کچھ کیا گیا ہے مطلب ابھی تک کوئی بھی خاطرخواہ ریزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو کہوں یہ احتجاج آپ کو دیکھیں میں اصل میں گاڑی چلا رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا کہ ٹی وی پہ آپ نے بھی وہی چشمہ پہنا ہوا ہے جو پی ٹی آئی والوں نے پہنا ہوا ہے جس میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا نہیں آپ کے بتا رہا ہوں دیکھیں ایک احتجاج ہوتا ہے لوگ آ رہے ہیں روڈوں پہ نکل رہے ہیں ان کی مہنگائی کے خلاف انہوں نے جو جھوٹے وائدے کیے کہ نوکریاں دیں گے لوگوں کو بے روزاند کر دیا آپ کے میڈیا ہوسز کی عالت دیکھ لیں آپ اور ڈالر دیکھ لیں کہاں پہ جا کے پہنچا ہے اور یہ ابھی جب ان سے کوئی بات کریں یہ پرانی چیزیں شروع کر دیں گے جی پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا نون لیگ نے یہ کر دیا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج اربوں روپے کا آپ دیکھیں آج کراچی آہ کا جو ہے انٹیکس کہاں پہ پہ پہنچا اور وہ روپے آج لوگوں کے گئے ہیں کیا اس میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قصور ہے یہ ان کی غلط پالیسیز ہیں انہوں نے آج ڈالر کو کہاں پہ پہ پہنچا دیا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو انہوں نے مصنوعی طور پر باندھا ہوا تھا تو میرے حضور اگر وہ مصنوعی طور پر باندھا ہوا تھا تو وہ مصنوعی طریقہ ہمیں چاہیے ہمیں یہ جو اتنے اربوں روپے کا فرق آ گیا ان کے کرزوں میں ہی صرف دالر کے بڑھنے سے کہ یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی لیکن ان سے جو بات کریں یہ ان کے پاس کیونکہ اپنا بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے ملبا وہ پچھلے اب تو ایک سال ہو گیا ان کو انہوں نے کیا کیا چلیں جو پچھلے والوں نے کیا وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا لیکن یہ تو فرشتوں کی حکومت آئی ہے نا یہ تو بڑے پاک پارسا لوگ آئے جن کے آنے سے ان کے آنے سے ان کے آنے سے جو بلکل کریں گرفتاریوں سے کوئی نہیں ڈرتا ہم احتساب کہتے ہیں کریں لیکن انتقام نہ لیں بہت ہی اچھا ہوتا اگر احتساب کرتے وقت جو ان کے اس پرد بیٹھے انتقام کی بار بار بات کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے کس بات کی انتقام کی آپ نے ابھی ایک ٹرم یوز کیا انتقام اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے انتقام کس چیز کا انتقام یہ لے رہے ہیں کوئی پرسنل آپ لوگوں کے آپس میں کلیشز رہے ہیں جو آپ سے انتقام لیا جا رہا ہے یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یہ جو جو لوگ سب کو اپنے ساتھ شامل کروانا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے کہ چلیے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے تو یہ تو اس طرف گامزن ہے اور جو جو ان کے ساتھ ہیں جن کو یہ ڈاکو بولتے تھے آج ان کے ساتھ ہیں جن کے یہ اتنے زیادہ سکینڈلز اتنی زیادہ کیسز بنے ہوئے نیب میں ریفرنسز داخل ہیں ان میں جو ان کے پاس آ جاتا ہے انہوں نے تو ڈرائی کلین مشین لگا لیا ہے کہ جو ان کو جائن کریں وہ بلکل پارسہ ہو گیا اور وہ جو پہلے والے کیس سے ختم ہو گئے اور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے اوپر تو الٹے سیدھے کیس بھی بنا دیے جائیں صرف پات آئے اور پھر گرفتاریاں شروع ہو کوئی ان کے پاس سکوت بھی نہ ہو اور جو اتنے سالوں سے زیرے التوہ کیسز ہیں اس میں تو کوئی گرفتاری مجھے نظر نہیں آتی آپ کو کوئی آئی ہے تو آپ نے پانچ منٹ کا بولا تھا میں کہیں پہ جا رہا ہوں چلی ٹھیک ہے ناظرین بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ناظرین اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سلسلہ جاری رہے گا آپ بھی مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں وقت ہوا ایک شورت رہے گا ناظرین چو کے بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ ڈسکسن کا احسا بنا رہے تھے کہ حکومت نے یوم تشکر منایا اور دوسری جانب اپوزیشن نے یوم سیاہ منایا اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے نسائر صاحب آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ حکومت نے تو کہا تھا کہ ناصر باگ میں آپ لوگ جلسہ کر لیں وزیر اطلاع پنجاب اسلم اقبال صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو بندوں کی ضرورت ہے تو ہم آپ لوگوں کے پاس بندے بھی بھی بھیجوا دیں گے تو سڑکے بند کر کے شہریوں کو تقلیف میں ڈالا آپ لوگوں کی بخلاہت کا ثبوت ہے کیا واقعی ایسا ہے یہ کون سب ہیں یہ کیا نام لی آپ نے وزیر اطلاعات پنجاب اسلم اقبال صاحب کیا نام ان کا اسلم اقبال نام ان کا اچھا خیر کیونکہ وزیر اطلاعات بھی بدلتے رہتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا آج کون ہیں کال کون ہوں گے کئی انہوں نے اب تک بدل چکے ہیں یہ تو اچھا خیر میں گزارشی کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یوم تشکر بنانا چاہیے قوم کو کیا اس لیے یوم تشکر بنانا چاہیے کہ یہ جو مہنگائی کے انہوں نے جو بم گرائے ہیں جس کی وجہ سے گریب آدمی تو کیا ایک متوسط طبقہ کا آدمی جو ہے ملکراس آدمی اس کے لیے گھر کرچہ چلانا ممکن نہیں رہا اس کا جینا دوبر ہو گیا ہے اس بات پہ یہ ہے کہ یہ وہ یوم تشکر بنائے کہ گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں بجلی کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں اس بات پہ یہ یوم تشکر بنائے جائے اس بات پہ یہ یوم تشکر بنائے جائے کہ آئے دن پیٹل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور وہ جو ڈالر کی قیمت یہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا قومی ایک جرم انہوں نے کیا ہے سنگین جرم جو فورٹی پرسنٹ اپنی اکرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا ہے اور پتہ نہیں اس کے خطرناک نتائج کب تک یہ قوم بھگتی رہے گی بیٹھے بٹھائے خان سب کہا کرتے تھے کہ جب ڈالر کیمت ایک روپے بڑھتی ہے تو اتنے سو ارب روپے وہ ہمارے بیٹھے بٹھائے کرزہ بڑھ جاتا ہے بات صحیح تھی اب فورٹی پرسنٹ انہوں بڑھایا ہے اور یہ کہ اس سے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے چودہ سو ارب کریز فاطمہ چودہ سو ارب روپے کرزہ ہمارا بیٹھے بڑھ گئے کتنا بڑا سنگین جرم انہوں نے کیا ہے اور یہ ہر جرم کیا وہ جو عمل با پچھلی قومت میں ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی کریں گے یہ جرم چونکہ نائل ہیں نالائک ہیں بعد انسامی جو ہے وہ جو بالکل اس کا وہ اس کی صلاح پوری قوم بھگت رہی ہے بات یہ ہے کہ یعنی ہم جو کچھ جو اتجاج کر رہے ہیں وہ دو وجوہات کی بنات پر کر رہے ہیں اور جو پوری قوم صراح پہ اتجاج ہے صرف کوئی اپوزیشن کی بات نہیں ہے صرف مسلم لیگ نیسار صاحب پوری قوم کس طرح سے سراپہ اتجاج ہے کہیں یہ بتائیں گے کیونکہ اتنے لوگ دیکھیں نہیں گئے آپ کوئی ریٹی میں دیکھیں آپ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کوئی شخص بھی حکومت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو بالکل نظر نہیں ہے اس کو تو یہ ہے کہ ہر جگہ اس کو چیرنگ کراس بھی خالی نظر آئے گا بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ چاروں صوبائی حکومتوں صوبائی جو دارالحکومت ہیں وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوئے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا تھاٹھے مارتوا سمندر تھا چاروں جگہوں پہ یعنی یہ دیکھیں میں خود موجود تھا وہاں پہ اگر کسی نے انکار کرنا ہے وہ جو ایک اس وقت کو کہہ دے کہ اس وقت دل کے باوجود آپ نے کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ مقاصد یہ ہیں کہ جو ظلم یہ کر رہے ہیں عوام پہ یہ نہیں عوام کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ ان کا جینہ انہوں نے دوبر کر دی ہے میں دیکھیں کوئی شخص جو ہے میرے ساتھ چلے کسی حلقے میں چلے جائے میں خود دیکھیں رہا کل آیا ہوں اپنی حلقے سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں ان میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں وہ جو ہے وہ اللہ سے توبہ اسے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے کیا گجرم ہو گیا ہے ہم کس طرح کے لوگوں کے پیشے لگ گئے وہ جو ہے وہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو لیوں اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اس نئے پاکستان سے بچا اور ہمیں پرانا پاکستان لٹا دے یہ صورت ہے عملی دور پر یہ کہا جارہا ہے کہ آپ لوگ کسی قسم کی بخلاہٹ کا شکار ہے یہ بخلاہٹ یہ ہے آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں اپنی ہی حکومت کے اوپر انہوں نے تنقید کی تھی جب حکومتی نمائندوں کی طرف سے ان پر تنقید کرنا شروع ہوا تو پھر انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کیا 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 آپ اس بات کو مانتے ہیں واقعی میں بخلاہٹ کا شکار ہے نہیں بخلاہٹ تو حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے کہ دیکھیں چونکہ یہ ہے کہ ان کو ڈیلیور نہیں کر سکے چونکہ عوام اگر حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے تو پھر آپ لوگ اسے اس طرح کے ایسے اقدام کیوں سرزد ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ پہلے کرتے ہیں اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کس بات کیا آپ بات کر رہے ہیں یا یوٹرن کے بادشاہ تو عمران خان صاحب ہے میں گروا نہیں سکتا آپ کو دس پروگرام ناکافی ہوں گے میں اگر آپ کو گروا ہوں کہ خان صاحب نے یہ اعلان کیا اس کے بعد یہ کیا یہ اعلان کیا اس کے بالکو اپوزٹ چلے انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو بچارے بڑے بھولے ہیں ہمارے جو آپ کے مہمان ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مریم نواز نے کونسی ٹویٹ کی اور پھر بعد میں ڈیلیٹ کیوں کی وہ میں ذرا ان کی وضاحت کے لیے ان کو بتاتی چلوں کہ بڑی میں تو میں تو کہوں گی ویل ڈن مریم کہ جو آپ کی حکومت کر کے گئی جس دلدل میں پاکستان کو چھوڑا وہ ورل بینک کی رپورٹ ہے جو پچھ ان کے ادوار کے جو آخری تین سال تھے وہ اس کا پورا انہوں نے فیکٹس ان فکرز کے ساتھ کہا ہے کہ جو فائنانشل مینجمنٹ ہے اسی قریبیلٹی پاکستان کی زیرو ہو چکی ہے اتنا انہوں نے میس مینج کیا ہے بجٹ کو اور فائنانسز کو تو جب اس کے بعد جناب دھرہ 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 ان کے نولو ہنہ پرویز بڑ تو فلانا ساروں نے وہ جناب کہا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا ہو گیا جب لوگوں نے پڑھ کے کہا کہ ارے بھائی یہ تو آپ کی حکومت کے متعلق ریپورٹ ہے تو فٹہ فٹ پھر وہ واپس ٹویٹ کر کے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو یہ تو ان کا حال ہے ساروں کا یہ میں ان سے گزارش کروں گی کہ دیکھیں آپ کے جتنے لیڈران ہیں وہ جیل کی ہوائے کھا رہے ہیں اور ان کے خلاف جو مقدمات کے پیسلے ہیں وہ آپ کی ادریہ دیکھیں گوکلاہٹ تو ان کی ہے اور ان کی ان کی بکلاہٹ اس لیے ہے کیونکہ جو جلسیاں چھوٹی چھوٹی جلسیاں یہ اتنا رونا پٹنا ڈال رہیں گی ہمیں بلیک آؤٹ کر دیا دکھایا نہیں میں کہتی ہوں کہ آج میں نے ٹی وی دو دفعہ لگایا ایک دفعہ ایسے نیک بال کی پوری پریس کانفرنس مجھے سننی پڑی دوسری دفعہ مجھے کائرہ صاحب کی پوری پریس کانفرنس سننی پڑی کون سے بلیک آؤٹ کی یہ بات کر رہے ہیں ہم لوگوں نے پہلی دفعہ پی ٹی وی میں آپوزیشن کو پورا ایکول بیسس پہ ہم ٹائم دے رہے ہیں تو ہم نے تو پورا جو میڈیا اس کو فری کر دیا ہے ان کی اپنی کارکردگی زیرو ہے جس طرح پرائم منسر عمران خان میرے خیال میں یہ جتنے بارہ جماعتوں کے جلسیاں چھوٹی چھوٹی تھیں اسے یہ کتنا بڑا جلسہ دو ڈی سی واشنگٹن میں کہا رہے ہیں باہر کے ملک میں تو اس میں جس طرح سے نصار صاحب نے کہا آپ کا اپنی کارکردگی کے حوالے سے کیا خیال ہے ہماری کارکردگی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو ایک اکنومک جو ہماری جو ڈیریکشن ہے جو بالکل انہوں نے تباہ کرتی تھی اس کی ڈیریکشن ہم نے صحیح کی ہے آپ کو باتا ہے کہ نو بلین ڈالر ہم نے صرف کس ادا کرنی ہے اپنی لون کی اس سال میں تو ہم نے جو اپنی جو فسکل سپیس ہے اس کو 30% جو ہے وہ ڈیکریز امپورٹ اور ایکسپورٹ میں 35 بلین کے جو ڈیفیشٹ تھا وہ ہم نے سکویز کر کے تو وہ بھی اس میں چار ارب ہم نے کم کیا ہے اور ہم نے اپنا امپورٹ کے اوپر زیادہ ٹیکسز بڑھا دیا یہ ڈیریکشن ہماری چینج ہوئی ہے کیونکہ ہماری انڈسٹریل بیس زیرو تھی اور ہمارے ٹیکس کلچر بھی زیرو ہے دیکھیں ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہو گئی ہے معاشی صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں فاطمہ دیکھیں آپ کو میں آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ یاد دلاتی چلوں جو ایک مہینے پہلے نے دی تھی کہ یہ جو مشکل فیصلے ہمیں بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے ہم لوگوں نے وہ فیصلے جو کیے جو کہ بالکل جنہوں نے ہمارے فنڈیمنٹل ڈسٹروئ کر دیے اب آپ دیکھیں آپ کا پورا ملک سبسیڈیز پہ چل رہا ہے آپ سبسیڈیز جو ہے وہ کس نے پوری کرنی ہے گیس آپ کمپنی سے مہنگی لے رہے ہیں اور آگے عوام کو آپ سستی دے رہے ہیں وہ بیوالیاں ہو رہی ہیں کمپنی ساری پھر انستیڈ کہ آپ اپنے سورسز ڈیویلپ کریں یا دنسٹروئیشن لائنس ٹھیک کریں آپ الین جی ٹھیکے جو ہیں باہر سے آپ مہنگی جا کے شپمنٹس لارے ہیں اگر آپ کی باہر سے اب الین جی نہیں آئے گی تو آپ کی گیس ختم ہے آپ کے باس تو ہے ہی کوئی نہیں ہے گیس تو یہ ان کی پولیسیز ہیں اب پیپلز پارٹی والے جو یہ کہ ہم تو منی لانڈرنگ کو بھئی ان سے پوچھے کہ وہ نوے دفعہ آیان علی پکڑے گئی منی لانڈرنگ میں وہ کس کے ساتھ تھی اور وہ چودی نسار دوہزار سولہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک 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 آنٹ سے بلاول اور اس کے آیان علی کے دونوں کے ٹکٹ کس طرح سے نکل رہے ہیں تو یہ ان کا کیا دھرہ ہے یہ اپنے لیڈران کو اب ان کی کرپشن کو بچانے سے میرے خیال میں گریز کریں نئی لیڈرشپ ڈھونڈیں آئیں عمران خان کہ آپ ہاتھ مضبوط کریں کیونکہ 35 سال جو انہوں نے بیڑا برک کیا کس طرح کا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں کیونکہ آپ لوگ تو اگری نہیں کرتے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے ہیں دیکھیں نا وہ اب ان کے تو لیڈران جیل میں تو ان کو چاہیے کہ ختم کریں قصہ اب ہمارے ساتھ مل کے تو آگے مضبوط کریں پاکستان کو اور یہ ان کی جو مجرم ڈکلئر ان کے جناب نواز شریف سے لے کے مریم نواز سے لے کے ان کے جتنے جو لیڈران ہیں وہ سارے جیلوں کی ہوا کھا رہے اور وہ عمران خان نے جیل میں نہیں بھیجا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو جیل میں بھیجا اور وہ اس وقت چیخنا چلانا ہے اور زداری صاحب فلور آف دہ ہاؤس پہ کھڑے ہو کہتے ہیں پرانی ساری چیزیں گھول جائیں پھر ہم آپ کے ساتھ ہاتھ بلائیں گے نایب کو آلائکار کے طور پر تو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے صرف اداروں کو مضبوط کیا ہے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا تھا تاکہ ادارے ان سے حساب نہ لے سکے اب ادارے جو ہے وہ اپنے ایک امپاورڈ ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں زیرو ٹولرنس ہے پرائیم منسٹر عمران خان نے کسی کو نہیں سپیر کرنا اور خاص طور پر ہماری پارٹی والے تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی کرپشن کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے حساب دینا پھلے گا لیکن آپ نے ناصر صاحب کی گفتگو سنی تھی نا انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو اس طرح کے لوگ ہیں کرپٹ لوگ ہیں آپ نے ان کو ہی اپنی پارٹی میں ملا لیا ہے تو ان کا احتساب آپ لوگ کرنی رہے دیکھیں جو ہمارے پارٹی میں آیا ہے وہ ہمارے نظریاتی سوچ کے مطابق آیا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا تو اس کا پھر وہ فارغ ہے اور کڑی نظر ہے پرائیم منسٹر عمران خان کی ہر ایک کے اوپر اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم ذرہ بھی اس طرح سے انہوں نے یہ بات کی کہ جب کوئی اس طرح سے کرپٹ لوگ آتے ہیں آپ کی پارٹی میں ووشنگ مشین میں ڈال کے ڈرائی کلین پلانٹ تو بہت زبردست تھا ہمارے پاس اور اس پہ جو نہیں عمل کر سکے گا وہ پی ٹی آئی سے اس کا فارغ سمجھیں آپ اس بات کو مان رہی ہیں کہ آپ لوگ واقعی میں اس طرح کرتے ہیں ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ پھر پاک صاف ہو کے آپ کی پارٹی میں مجھے آپ یہ بتائیں بابا روان کے پاس اوپر کیس بناوا تھا انہوں نے اپنا ریزائن کیا آپ نے جانگیر ترین کو دیکھا وہ بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق پھر ہمارے علیم خان جو تھے ان کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں پھر ہمارے ایک میاں والی کے جو منسٹر تھے وہ انہوں نے ریزائن کیا ہے لیکن اتنا کڑا یہ صاحب آپ لوگوں کی پارٹی میں بالکل بھی نہیں دیکھا جتنا کہ اپوزیشن کی پارٹیز میں دیکھنے میں مل رہا ہے دیکھیں نا پھر آپ اپنے آپ کو اپرائیم منسٹر جو تھے عمران خان انہوں نے بھی اپنا چالیس سال کی منی ٹریل دی تو ان کو صادق امین ڈیکلیئر کیا تو جس جس پہ کرپشن کا الزام ہے وہ اپنے ثبوت لائیں نواز شریف کو کس نے کہا تھا کہ منی ٹریل نہ دے کیوں کتری خط لے کے آ گیا اگر اپنے وہ اساسے جو تھے وہ ڈیکلیئر اپنے جو کیے تھے اور جو بعد میں ان کے اساسے بنے اگر وہ نہیں پروف کر سکے تو وہ ہی وہ نسار سب کچھ کہنا سارے ہیں ان کی سن لیتے ہیں دیکھئے ان کا حصول یہ ہے کہ بھائی یہ زیرو ٹولنس ہے کرپشن کے خلاف کسی نے کرپشن نہیں کرنی اگر کرنی ہے ہماری صفہ میں آ جائے دلدلہ کے پاک صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس ایسی تلسماتی لانڈری ہے کہ جو دلے گا بلکل پاک صاحب پوٹر ہو جائے گا دوسرا انہوں نے کہا عزمہ نے کہا کہ جی وہ آرمی چیف کے بیان کا حوالہ انہوں نے دیا دیکھیں آرمی چیف کے بیان کے پیچھے نہ چھپیں آرمی چیف جو ہے پورے ملک ہے وہ کی آرمی ایک مقدس ادارہ ہے اس کو کانٹروورشل مت بنائیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کا جو ساری سٹنگت ہے وہ یہ ہے اس میں کانٹروورشل کی کیا بات ہے دیکھیں آپ جب میں آپ بولتی ہیں تو میں میں تو آپ ایکسپلین کریں کہ کانٹروورشل ان کو درام سے کانٹروورشل ہے یہی بات ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹف فیصلے بہت پہلے میں لے لینے چاہیے تھے یہی بات ہے جس پر ہمیں اتراز ہے یہی اتراز ہے ہمیں کہ یہ کانٹینر والا کلچر نہیں ہونا چاہیے جب کسی کی باری یہ باری ہے ہم کو بولتے ہیں یہ جب بولتی ہیں بات یہ ہے کہ یہ حالت ان کی بالکل وہی ہے انہوں نے بالکل ان کی بات سے بھی بالکل صاف ظاہر ہے اور نہ بھی کریں تو ان کی حصیت وہی ہے کہ آرمی چیف کا جو بیان ان کا وارہ دیا بگرنا شہر میں غالب کیاب رو کیا ہے انہوں نے پوری دنیا میں برباد کر دی اس میں صاحبہ آرہے ہیں آپ کی طرح اداروں کی بربادی کی بات میں کر رہے ہیں دوسری بات جو ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ڈریکشن صحیح کی ہے ہمارے دور میں یہ تھا کہ نہ گیس کی قیمت بڑی نہ بیجلی قیمت بڑی نہ پیٹرل قیمت بڑی ہر چیز کی سٹیبل تھی پیٹرل وہ جو کہ ڈالر سٹیبل تھا اکانومی سٹیبل تھی انہوں نے ڈریکشن جو صحیح کی ہے انہوں نے یہ کیا کہ گیس کی قیمت بھی بڑھا دی بجلی قیمت بھی کئی گناہ بڑھا دی پیٹرل قیمت بار بار بڑھا رہے ہیں ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا یہ ڈریکشن صحیح ہی رہو نے کیا اللہ تعالیٰ معافی دیں اگر یہ ڈریکشن صحیح ہے اگر یہ ڈریکشن صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پناہ دیں اللہ تعالیٰ یہ معاف کریں اس قوم کو معاف کریں 25 جولائی کو جو دن بنانا تھا یومی سیاہ وہ اسی حوالے سے بنانا تھا اور پوری قوم سرا پہت جا جائے ان کا بان پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا صرف بان پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ زرداری کو جیل سے نکال دیں نواز شریف کو لندن بھی اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا اب میں بالکل واضح آپ کو بتاؤں انہوں نے بدقسمتی سے بڑی افسوسناک روایات قائم کی ہیں بولی افسوسناک ان میں سے ایک یہ ہے جب کوئی بولتا ہے اس کو بولنے نہ دو بات یہ ہے کنٹینر والا جو کلچر انٹروڈیوز ہوئا ہے ہمارے ہاں بڑی خوشی ہو رہے ہیں دیکھیں ان کے پاس ان کے پاس ان کے لوگ نہیں وہ کنٹینر جو بھجائے ان کے پاس کلچر کیا دیکھیں ہمارے دور میں دیکھیں ایک سٹیبلیٹی تھی ایک خدمت تھی ایک ڈیویلیمنٹ تھی جہاں ہمارے حکومتیں شوڑی وہیں رکھیں سارے منصوبے بات یہ ہے کنٹینر کا جو کلچر انہوں نے انٹروڈیوز کی افسوسناک گالم گلوچ بے بنیاد الزامات اور یہ دیکھیں اور یہ صرف یہاں نہیں ملک سے باہر جا کے بھی یہ کنٹینر سے نہیں اترتے وہاں بھی جا کے آپوزیشن کو برا بلا کہنے کا یہ یہی ہو یعنی ایک قوم کا وزیراعظم بننے کی بجائے ایک پارٹی کا لیڈر بن کے وہاں جو اس طرح گفتگو کرتے ہیں دنیا کا کوئی حکمران کوئی وزیراعظم کوئی صدر ایسے نہیں کرتا جا کے ملک سے باہر جا کے بھئی آکے گالم گلوچ آپ نے کرنی ہے آپ ملک پہ آکے وہی کر رہے ہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں کنٹینر پہ بھی یہی کرتے رہے ہیں واپس آکے بھی یہ کرتے ہیں کام از کام جاں ملک سے باہر جائیں تو یہ تو بیہیو کریں ایس پرائیم منسٹر آف ایک آپ پی ٹی ایک لیڈر نہیں ہے پورے ملک کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ کس طرح کا یہ روایات قائم کر رہے ہیں حکومت میں آ کے بھی انہوں نے کنٹینر والی روایات قائم رکھی ہیں وہی گالم گلوچ وہی لوٹ گئے کھا گئے آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکے چونکہ کوئی ڈیلیور تو کر ہی نہیں سکے ڈیلیور نہیں کر سکے اور اس کا جو ہے بوکھلات کا شکار ہے اس کا یہ ہے کہ پکڑ لو اس کو اندر کر دو اور دوسری بات دیکھیں ایک آخری جو بات ہے کہ دیکھیں جو ظلم ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے ہر جگہ پہ ہر حلقے میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس ظالم حکومت سے نجات دلائے جو عوام کے ساتھ کیا ہے اور آپوزیشن کے ساتھ جو اتصاب کے نام پہ بدترین انتقام یہ جو ظلم ہے جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت رہ سکتی ہے ظلم کے نہیں مجھے یقین ہے کہ ان کے ظلم ان کو لے ڈوبیں گے اور ان کا انجام قریب سے قریب تراتا جا رہا ہے یعنی ان کا انجام مجھے بڑا قریب نظر آتا ہے مطلب آپ یہ کہنے جارے ہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا نہیں کر پا مجھے لگتا ہے ان کے جو ظلم ہے ظلم کی حکومت زیادہ دیر تقریب رہ سکتی ہے دیکھیں بات سے ایک آخری بات قریب سفاتبہ ایک آخری بات دیکھیں ایک سو چھبیس دن کا دنہ تھا صرف ایک بات دیکھ لیں ڈیلی تمام چینلز لائف کورنگ لائف کوریج تھی اس کی لائف کوریج آپ کو یاد ہے تمام چینلز پہ کوئی حکومت نے ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی کیا بات ہے کہ چار اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے یہ جلسیاں کہیں اپنے دل کو مطمن کرنے کے لیے کوئی لائف کوریج نہیں ہوئی کس طرح کی پابندی ہے یہ کس طرح پستائیت ہے عامریت ہے نسار صاحب سے مجھے ہمدردی ہے ایک طرف عامر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں عامر صاحب آپ سے جو میں بات کرنا چاہ رہی ہیں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ آ کے مل بیٹھ کر بات کریں مذاکرات کریں لیکن دوسری طرف جو ان کے شکوے ہیں گلے شکایات ہیں آپ لوگ ان کو بھی دور نہیں کرتے یہ کھلا تازاد نہیں دیکھیں پہلے تو میں ان سے ہمدردی میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کے جو بادشاہ لوگ تھے جو ان کے لیڈر آن تھے وہ تو جمہوری سوچ رکھنے والے تو تھے نہیں وہ جب امریکہ جاتے تھے تو ٹرپل سیون کے دو بوئنگ تیارے جو ہے وہ گراؤنڈ کر کے پی آئی اے کے اس کے اندر پورے اربع روپے کے بیڈ رومز اور باتھ رومز اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے وہ شہزادے اور جو شہزادیاں اور جو بادشاہ ہیں وہ امریکہ جاتے تھے وہاں پہ والڈ آف اسٹوریا جس میں دو دو ہزار ڈالر پر نائٹ کمرے میں وہ رہتے تھے سارے ان کو تو وہ عادت ہے اور پھر جا کے ٹرمپ جو ہے ان سے ہاتھ بھی نہ ملائے کوئی عزت پاکستان کی نہ ہو مطلب ایک یہ جو کمرشل فرائٹ پہ جانے والا پرائیم منسٹر پاکستان ایم بیسی میں رہنے والا منسٹر ایک وہ منسٹر جس میں پوری امریکہ سے لوگ آئے اس کو ریسیف کرنے اور بیس ہزار سے زیادہ بندے اس ٹیڈیم میں بھرے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو کیا سمجھ جائے گی ان کے تو دماغ سے یہ اوپر ایک بات ہے ان کو کوئی وہ فرق مطلب ہے کہ میں اگر کہوں تو وہ پوری دنیا میں ایک دنیا میں ایک بات کا ووٹ ہے وہ پرائیم منسٹر ملاک خان کو ان کے امریکہ کے ٹرپ میں مل یہ ہے میں عزمت سے کہوں گا یہ فرماری کی میں یہ بات کر رہا آپ نے کہا کہ اس سے آپ ہاتھ کیوں نہیں ملاتے اگر پبلک انٹریسٹ کے یہ آئیں گے ہمارے ساتھ بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ فرماری کی یہ ریکوزیشن پر آتے ہیں اجلاس صرف اس کے جنران کو پروڈکشن آرڈرز بے جائیں یہ فرماری کی اگر نہ ہو تو ان کو کوئی سروکار نہیں یہ فرماری کی ہم سے ان کو مدردی ہے یا پارلمنٹ کا اجلاس ہو یا کچھ ان کو کوئی سروکار نہیں یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان سے مدردی ہے ہم سے مدردی نہ کریں عوام کے ساتھ ہم دردی کریں ان کے ساتھ جو ظلم آپ کر رہے ہیں وہ کمس 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 کاری عوام کا جینہ آپ نے دوبر کر دی ہے عوام کا جینہ آپ نے دوبر کر دی ہے ناصر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے پروگرام کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ناصرین آج کے پروگرام سے مجھے جادے جیرابیس